وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے کہا دس اکتوبر کو واقعہ ریپورٹ ہوا جس بچی کا نام لیا کہا وہ اس دن کالیج تھی ہی نہیں میں نے بچی کا پورا ماریکل ریپورٹ دیکھا ہے بچی زیادتی کا نہیں گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی ہے ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہے یہ مہم جھوٹ پر مبنی تھی بات یہ کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی الزام لگایا گیا اس کے بعد وقتم ڈھونٹے رہے پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں میں تو کب سے پڑھی میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے جو میں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے وہ واقعی ان دنوں میں ہسپٹل میں داخل تھی انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا وہ بچی کہیں آئی سی او میں پڑھی ان کو مل گئی اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا بچی کے فوت ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا جس گارڈ کا نام لیا گیا وہ اپنے گاؤں گھر گیا ہوا تھا ایسے عظمات لگائے گئے جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا بچی بری طرح گری جس کی وجہ سے وہ آئی سی او میں داخل تھی یہ خاندان کے عزت کا کیس ہے پنجاب حکومت اس میں مدعی بنے گی وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے ریپورٹ ہوا ہے جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی نہیں اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فورا اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا چار پانچ دن کی اس کی چھٹی تھی اس کو سرگودہ سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا تو کہا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی وہ مٹا دی گئی یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں یہ بھی وہاں گئے تو انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی کل پروٹیسٹ ہوئے ہیں کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے مزیرالہ پنجوہ مریم نواز کہتی ہے کہ جھوٹی داستان گڑی گئی جس کا وجود سیرے سے تھا ہی نہیں طالبہ بلکل پاک صاف ہے اس پر خلط الزامات لگے جس بچی پر الزام لگایا گیا وہ دو اکتوبر سے ہسپتال میں داخل تھی سوشل میڈیا پر ایسے الزامات لگائے گئے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا بچی کی والدہ نے کہا سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی زمیداری ہے جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا اپنے فکر بلکل نہیں کرنی وہ بچی میڈیا پر اس کی والدہ نہیں چاہتی وہ بچی میڈیا پر آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پر آئے تو اس کے بحاف پر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے وہ بچی بلکل پاک صاف ہے اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے موسیقی